بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا عورت بغیر طلاق کے دوسرا نکاح کر سکتی ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ آج کل پیش آتے ہیں ایسے مسائل بہت زیادہ پیش آنے لگے ہیں کہ کسی کی بیوی تھی چکر کسی اور سے چلا دونوں غائب وہ لڑکا بھی غائب اور اس کی بیوی بھی غائب تو ایسا آ رہا ہے مسئلہ مسائل اس طرح پیش آتے رہتے ہیں تو کیا اس طرح اگر کوئی بغیر طلاق لیے شوہر سے الگ ہوئے بغیر دوسرا نکاح کر لیتی ہے کیا اس کا نکاح ہو جائے گا؟ کیا مسئلہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ جیسا کہ فتاوہ شامی میں جلد نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو بتیس پہ البحر الرائق میں جلد نمبر چار صفحہ نمبر ایک سو چوالیس پہ بدائیو سنائی پہ جلد نمبر دو صفحہ نمبر پانس سو اٹھالیس پہ بھی یہ مسئلہ ملے گا اور قرآن میں یہ مسئلہ واضح طور پہ کھلے الفاظ میں لکھا ہے کہ قرآن نے کیا کہا وہ سمجھئے گا قرآن کا یہ کہنا ہے کوئی عورت کسی دوسرے کی بیوی ہو تو تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے وہ تمہارے لیے حرام ہے اب سمجھ لیجئے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ واضح ہے کھل گیا مسئلہ اگر کوئی عورت طلاق نہیں لیتی ہے شادی شدہ ہے کسی اور کے نکاح میں ہے طلاق نہیں لی ہے ابھی تو دوسری کی بیوی ہے کوئی عورت ابھی خلا نہیں لی ہے کیونکہ نکاح کو توڑنے کے کئی طریقے ہیں خلا کے ذریعے نکاح کو توڑ سکتے ہیں یا طلاق کے ذریعے نکاح ختم ہو سکتا ہے یا پھر انتقال سے شہر کے انتقال ہو گیا ہے نکاح ختم ہو گیا تو یہ جو ہے فورا انتقال سے نہیں فورا انتقال کے بعد جب عورت عدد ختم کر لیے تو نکاح ختم جائے گا یہ الگ مسئلہ ہے اس لئے یہاں وضاحت کر دیا ورنہ پھر آپ کو دھوکہ لگ جائے گا تو نکاح کے ختم کرنے کے کئی طریقے ہیں اگر وہ طریقے نہیں پائے گئے ہیں عورت ابھی دوسرے کی بیوی موجود ہے دوسرے کی بیوی ہے لہٰذا دوسرے کی بیوی سے نکاح ہوئی نہیں سکتا نکاح اس سے حرام اگر کوئی نکاح کر لیتا ہے نکاح نہیں ہوا بھائی وہ تو دوسرے کی بیوی ابھی بھی ہے وہ تو چھوڑا نہیں ہے اسے اسے طلاق نہیں دیا ہے یا کوئی اور ابھی مرا نہیں ہے وہ تو زندہ ہے لہٰذا دوسرے کی بیوی ابھی اگر ہے وہ تو اس سے نکاح نہیں کر سکتے مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے آپ یہ جو آج کل چکر چلتا ہے بھاگ جاتی ہیں یہ جو بیویاں غائب ہو جاتی ہیں گھر سے دوسرے کے ساتھ ہو جائے گا نکاح نہیں کیوں کیونکہ یہ تو چھوڑا نہیں ہے ابھی جو شہر اس کا اصل شہر تھا یہ اصل شہر جو ہے اسے چھوڑا نہیں ہے ابھی تو اس کی بیوی ہے وہ جب بیوی ہے جا کے کوٹ میں نکاح کریں یا جا کے کسی مولوی مفتی قاضی کے پاس نکاح کریں یا کہیں اور چھپ کے نکاح کریں چاہے جتنا محر رکھ دیں چاہے جتنی مرتبہ ہی جانا وہ قبول کر لیں نکاح ہی نہیں ہوگا اور اسلامی حکومت ہو تو معاملہ گڑھ بڑھ ہو جائے گا زنا کی بات آ جائے گی پھر یہ ایک الگ مسئلہ ہے بہر کیف اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں مدد کر سکتے ہیں